بسم اللہ الرحیم وہ لوگ غائب ہیں جن میں ایک الیاز چودری ہے الیاز چودری نے ویسے پہلے بھی پاکستان طریقہ انصاف کو دھوکہ دیا تھا گجرات سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی ہمایت سے یہ جیتے تھے لیکن ان کی وابستگی کاف لیگ کے ساتھ ہو گئی تھی اور اس سے کاف لیگ کو ایک مخصوص نشست بھی مل گئی تھی تو ایک سیڈ بھی ان کے خاتے میں ہے جو حکومت کے پاس گئی وہ ان کی وجہ سے گئی یہ الیاز چودری صاحب کی وجہ سے پھر الیاز چودری صاحب پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے ایسے ہی ڈراما کیا کہ میں غائب ہو گیا ہوں پکڑا گیا ہوں تو اب پھر دوبارہ اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو کیا واقعی یہ غائب ہوئے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن یہ ان کو ان دو سو تیرہ چودہ کے اندر گنا جا رہا ہے سپیکر کو ملا کر دو سو چودہ ان لوگوں کے اندر گنا جا رہا ہے جو حکومت کا حصہ ہے یعنی ان سے باہر نہیں ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ اورنگ زیب کھچی یہ ابھی تک آزاد حیثیت میں ہے یہ بھی غائب ان کا پتہ نہیں چل رہا ریاض فتیانہ صاحب کے بارے میں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ کسی فلائٹ سے پاکستان پہنچے ہیں اور ان کو کسی جگہ پر رکھا گیا ہے تاکہ جب ووٹ ڈالنا ہو تو ان کو لائے جائے میں نے پاکستان طریقہ انصاف سے پوچھا ریاض فتیانہ کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی کہ ریاض فتیانہ صاحب کے حوالے سے دو تین لوگوں نے یہ کلیم کیا پارٹی کو بتایا آ کر کے ریاض فتیانہ صاحب نے دبے لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی انہوں نے ووٹ لیا پاکستان طریقہ انصاف کا عمران خان کا اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور اب اگر وہ ووٹ ڈالنے آتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ ان کا آخری ووٹ ہوگا اس کے بعد تو وہ الیکشن لڑنے ہی پائیں گے جو عوام ان کی حالت کرے گی ان کے حلقے کے اندر ووٹ ہی ڈالیں گے لوگ تو پھر حالت مری ہو جائے گی اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قصہ پارینہ بن گئے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کر کے ہمیں اچھی طرح یاد ہے جن لوگوں نے عمران خان سے دھوکہ دیا وہ بائیس سے دوزر بائیس میں جب زمنی الیکشن ہوا تھا تو وہ تقریبا ساری آر گئے تھے اور اس کے بعد اب جب یہ الیکشن ہوا اتنی بترین دھاندلی کے باوجود سارا کچھ کر کے ان میں زیادہ تر لوگ پھر ہار گئے باہر ہو گئے لوگوں نے بڑی شدید نفرت کی تھی تو اب یہ لوگ بھی شاید اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں عورم زیب کھچی صاحب کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اغواہ ہیں غائب ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو کسی سیف جگہ پر رکھا گیا ہے اور وقت آنے پر وہ ووٹ ڈالیں گے حکومت کے حق میں مبارک زیب مبارک زیب سے خیبر پکتون خواہ کی گورنمنٹ کا رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو جو فنڈ چاہیے جو آپ کی حق بنتا ہے وہ آپ کو ملیں گے اور آپ کے علاقے میں ترقیاتی کام بھی ہوں گے عمران خان سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کروا دیں گے لیکن یہ جو آپ کی شرط ہے نا کہ وہاں سے گلزفر خان کو ہوتے سے اٹھائے جائے تو ایسے ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور عمران خان کبھی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو آپ پارٹی میں نئے ہیں ان چیزوں سے آپ گریز کریں تو پھر مبارک زیب نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوں حکومت کی طرف سے ووٹ نہیں ڈالوں گا تو مبارک زیب تو چھوڑ کر چلے گئے اسلام آباد پشاور کی طرف اور ان کا ووٹ تو نکل لیا بیچ میں سے اب عثمان صاحب پہنچے ہیں سائیوال والے جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے یہ بھی آزاد رہ گئے تھے یہ پہنچے ہیں پاکستان گزشتہ رات اور ان کے بارے میں پاکستان طریقہ انصاف کا کلیم ہے کہ وہ آئے اور ان کو یقین دلا کر گئے کہ میں کبھی بھی حکومت کے حق میں عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالوں گا تو اب جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ برگیڈیر گھومن اور انگزیب کھچی اور ریاض فتیانہ یہ تین نام سامنے آ رہے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے بھی کچھ بندوبست کیا ہوا ہے جب موقع آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایگزی کیوٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے حکومت کیوں ہر حال میں آج اعتوار والے دن ہی یہ قانون سادھی کرنا چاہتی ہے حکومت کو اس بات کا ڈر ہے کہ کل کہیں یہ معاملہ کسی عدالت میں نہ چلا جائے میں آپ کے سامنے پانچ چیزیں رکھتا ہوں میری کچھیں جو قانون کو جاننے والے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بلکل یہ اپارسیبل ہے جو اس کو کور کرتے ہیں جنرلسٹ ان سے بات ہوئی دو وکلا سے بات ہوئی عذر صدیق صاحب سے میں نے بات کی تو وہ کہہ رہے یہ ممکن ہے اور بلکل یہ ہو سکتا ہے تو یہ پانچ چیزیں ہیں اگر یہ ایک پٹیشن لے کر حکومت کے خلاف جو اپوزیشن ہے پاکستان طریقہ انصاف سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے یا کسی ہائی کورٹ میں چلی جاتی ہے اور وہاں جاگر کہتی ہے جی نمبر ایک تو ایوان نامکمل ہے نمبر دو اس وقت سینٹ بھی نامکمل ہے قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے ہمارے میمبرز کچھ اغواہ ہیں ان کے جو ہے وہ ہم نے کاروی قانونی کی ہوئی ہے عدالتوں میں ہم نے رجوع کیا ہوا ہے اور ہمیں شک ہے کہ ان میمبرز سے بعد میں ووٹ ڈلوائے جائیں گے پھر الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ فوری طور پر عمل درامت کریں تو الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جس کی وجہ سے ایوان کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر یہ ہے کہ ہمارے دو بندے جو ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے بدنیتی سے حکومتی جماعتوں میں شامل کر دیا نون لیگ میں اور کاف لیگ میں تو اب وہ بندے بیٹھتے تو اپوزیشن بینچوں پہ ہیں لیکن وہ ان کا نام شامل ہے نون لیگ میں اور کاف لیگ میں دو بندے ایک بلوچستان سے ایک پنجاب سے تو ان دو بندوں کو بھی بلوائے جائے عدالت میں اور ان میں سے بھی ایک کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ غائب ہے تو عدالت میں آ کر یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم حکومت کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے یا آئینی تربیم کو تو یہ سارا کچھ زبردستی کیا جا رہا ہے دو چار اور چیزیں بھی ہیں ان کے ساتھ جوڑی جائیں اور یہ پٹیشن کی جا سکتی ہے اس پٹیشن کی صورت میں ہور سکتا ہے کوئی سٹے مل جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں جب تک یہ کمپوزیشن ٹھیک نہیں ہو جاتی اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک آئینی تربیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی کوئی زبردستی تو نہیں ہو سکتی ملک میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو رکنا ملک میں آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانا اس میں عدالتوں کا بڑا رول ہے اور عدلیہ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا جب چیزیں غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ہو رہی ہیں زور زبردستی ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں تو جمہوری اقدار جو ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے تو ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا رول تو بنتا ہے اگر وہاں پٹیشن جائے گی تو لازمان یہ پٹیشن سننی بھی چاہیے اور اس کے اوپر اس آئینی ترمیم پر اسٹے بھی دینا چاہیے تو اس لیے شاید یہ حکومت سوچ رہی ہے کہ آج سنڈے کا دن ہے آج چاہے ساری رات لگ جائے جو بھی ہو جائے آج کے آج میں یہ آئینی ترمیم کرنی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک انوکھی ترین آئینی ترمیم ہے آئینی ترمیم جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے میں اب اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگوں یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے کہ ترمیم کرنے والوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی آئینی ترمیم آرہی اور سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یعنی پیپلز پارٹی نے اپنے ایم این ایز سینیٹرز پی ای 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 لن نے اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز اور فضل الرحمن صاحب نے اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز ایم ای 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 این پی سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوئے کام پہ سارے آئے ہوئے اسلام آباد میں اور وہ سب کے سب جو ہیں جتنے بھی لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا چاندیک لوگوں کو چھوڑ کے کہ وہ ایکچلی کرنے کیا جا رہے ہیں اور جن کو پتا ان کے پاس بھی ابھی تک مسفدہ نہیں ہے فضل الرحمن صاحب نے کہا دیں تو صحیح آئی نہیں ترمیم کا مسفدہ میں پڑھوں مجھے پتا تو چلے تو فضل الرحمن صاحب کو وہ دیا نہیں گیا اس پہ جو پاکستان تحریکی انصاف کے لوگ گئے انہوں نے کہا فضل الرحمن صاحب آپ کو تو ربر سٹیمپ سمجھ لیا ایک طرح سے یعنی یہ آپ کی کوئی سیاسی حیثیت کے اوپر ایک چیلنج ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی آپ کو مسفدہ دیں گے ساتھی آپ کو کہیں گے ایسے تو نہیں ہوتا آپ اسے پڑھیں گے اس پہ گوھر کریں گے تو فضل الرحمن صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل مسفدہ مجھے پہلے آپ دیں تو اسی طرح اختر مہنگل صاحب کو جب میاں صاحب نے رابطہ کیا جی ہمیں ووٹ ڈال دیں آپ تو اختر مہنگل صاحب نے کہا جی مسفدہ دیں دیں مجھے آئینی ترمیم کا طور نے کہا جی وہ تو نہیں ہے یعنی کسی کے پاس بھی آئینی ترمیم کا مسفدہ نہیں ہے مبینہ طور پر یہ کیونکہ کسی اور نے ریپورٹ کیا میں خود نہیں کہہ رہا ہاں لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو اختر مہنگل صاحب نے کھل کر گئی انہوں نے کہا جی میرے بلوچستان سے لوگ جبری طور پر لاپتہ ہیں ان لاپتہ افراد کو آپ بازیاب کروالیں اور ہمیں وہ لاپتہ افراد واپس دے دیں ان کو جو ہے چھوڑ دیں تو آپ میرے سے ووٹ لے لیں یعنی بڑا تگڑا اور بڑا صحیح سعودہ کیا انہوں نے یعنی یہ لاپتہ افراد تو پتہ نہیں کبھی واپس آنے نہیں آنے کن حالت میں آنے کتنا عرصہ ان کو لگ جائے گا ان کی فیملیوں کی تکلیف ہے تو واحد ایک لیڈر ہے جس نے کھل کر بات کی ہے باقی سارے لوگ بند قبروں میں کوئی حکومت مانگ رہا ہے کوئی اقتدار مانگ رہا ہے کوئی سیٹے مانگ رہا ہے کوئی ڈڑا ہوا ہے کوئی خوف زدہ ہے واحد آدمی ہے جو نہ ڈڑا ہوا ہے واحد آدمی ہے جو نہ لالش کر رہا ہے واحد آدمی ہے جس نے کوئی چیز نہیں مانگی یہ صرف ایک چیز مانگ رہا ہے انصاف یعنی اقتر مانگ رہا ہے واحد آدمی ہے جو نے کہا یہ میرے جو بلوچستان کے عوام یا بلوچستان کے لوگ جو جبری طور پر گمشدہ ہیں انہیں عدالتوں میں نہیں پیش کیا گیا آپ ان سب کو چھوڑ دیں یا انہیں عدالتوں میں فوری طور پر پیش کر دیں تو میں آپ کو ووٹ ڈال دوں گا ایک قومی اسمبلی کا ووٹ مل جائے گا اختر مینگل صاحب کا اور دو ان کے سینٹ کے ووٹ ہیں وہ مل جائیں گے اب اختر مینگل صاحب نے بڑی کھلی ڈولی بات کیا لیکن مسودہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کا ان کو بھی نہیں دیا گیا تو آئینی ترمیم کا مسودہ اس وقت تو حکومت کے جن لوگوں سے بات کریں چاہے وہ پیپس پارٹی ہے چاہے وہ پی ایمل این ہے چاہے وہ ایم کی ایم ہے وہ سب کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا تھوڑے دن پہلے ایک ایمل ولی خان صاحب جو اے این پی کے سربراہ ہے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہوا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک میں غلط طریقے سے سینٹر بنا یعنی دو نمری کر کے سینٹر بنے تھے ایمل ولی خان صاحب کیونکہ خیبر پکتون خواہ سے ان کا تعلق ہے بلوچستان گئے مانگے تانگے کے بوٹوں سے ادھر سے لے ادھر سے لے تو ابلائج ہوئے تھے جیسے اسٹیبلشمنٹ ابلائج کرتی ہے بلکل ویسے سینٹر بنے جیسے محسن نکوی بنے جیسے فیصل وادہ بنے جیسے اور لوگ بنتے ہیں اور انگزیب صاحب بنے جو وزیر خزانہ ہے تو اسی طرح سینٹر بنے ایمل ولی خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لیکن انہوں نے یہ مانا اچھی بات یہ ہے انہوں نے مانا کہ جی میں یہ بنا ضرور ہوں اور غلط طریقے سے بنا ہوں لیکن میں صرف اسیبلی میں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ میں عوام کو حقیقت بتاؤں کہ ایکچلی ہو کیا رہا ہے تو آج انہوں نے عوام کو حقیقت بتائی ان کا بہت شکریہ انہوں نے کہا جی میں ووٹ ڈالوں گا انہیں بھی نہیں پتا کہ اب یہ آئینی ترمیم کیا آنے جا رہی ہے اپنے موں سے کہہ رہے ہیں اسے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ریاست کی ضرورت ہے تو میں ڈالوں گا تو وہ جو ایمل ولی خان صاحب ہمیشہ نعرے لگاتے تھے کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں وہ جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں انقلابی بیانیاں رکھتا ہوں آج ان کا انقلاب بھی بیٹھ گیا اور انٹی اسٹیبلشمنٹ والا ٹیگ بھی ان سے چھن گیا خیبر پختونخواہ میں میری بہت سارے لوگوں نے بات ہوئی لوگ یہاں سوشل میڈیا کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر ایون جو اے این پی کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم اس دن کے لیے تو سیاست نہیں کر رہے تھے کہ ہم بی ٹیم بن جائیں گے اور وہ کریں گے جو نظام چاہ رہا ہوگا ہماری تو ایک انقلابی سیاست تھی اور ہماری تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سوچ ہوا کرتی تھی اور آج ہم گلام بن گئے ہیں تو یہ جو گلامی ہے یہ احمل ولی خان صاحب کو مبارک ہو اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایکچلی وہ عوام کو جو حقیقت انہوں نے بتانی تھی وہ یہ والی حقیقت تھی جو انہوں نے بتا دی ہے بارال عدالت سے بچنے کے لیے آج یہ قانون سازی کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی میں نے آپ کو بتایا کہ مولانو فضل الرمان صاحب جو ہے اس وقت سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے ان کے ریلیونٹ ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے لگاتار سیٹیں چین چین کر پی ایم ایل این کو دی گئیں اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کی سیٹیں بڑھ گئیں اس لیول تک کہ جہاں فضل الرمان صاحب کی آٹھ سیٹیں امپورٹنٹ ہو گئیں اگر تحریک انصاف کی جو سات آٹھ سیٹیں چینی گئیں وہ اگر نہ جاتیں تو آج یہ فضل الرمان صاحب بھی کچھ نہ کر پا رہے ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ جو مقصود نشستوں کا فیصلہ آیا اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ سیچویشن پیدا ہوئی اگر یہ فیصلہ دا آتا اور حکومت کے بعد مقصود نشستیں رہتی تب بھی فضل الرمان صاحب کبھی ریلیونٹ نہ ہوتے تو ہاتھ ساتھی دور پر فضل الرمان صاحب ریلیونٹ ہو گئے ہیں تو ان کے بعد یہ موقع ہے کہ وہ اپنی سیاست کو زمین سے اوپر آسمان کی طرف لے کر جائیں ان کے بعد موقع ہے ان کے ہاتھ میں کلھارا ہے دیکھتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ مارتے ہیں یا وہ نظام کے پاؤں پہ مارتے ہیں لیکن نورملی آج تک فضل الرمان صاحب نے ہر کلھارا اپنے پاؤں پر مارا ہے اب یہ جو قانون ساتھی ہونے جاری ہے نا اس میں دو چار چیزیں پھنس گئی ہیں ایک تو جناب فضل الرمان صاحب نے یہ کہا کہ جی آئینی عدالت الگ کر دیں تو حکومت بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی آئینی عدالت الگ کر دیں لیکن وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ قاضی فائد عصف صاحب کو آئینی عدالت الگ بنا کے اس کا چیف جسٹس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے مبینہ طور پہ اور اس پہ قاضی صاحب نہیں مان رہے ہیں کہ نہیں جی قاضی فائد عصف صاحب کو آپ آئینی عدالت کا سربراہ نہیں بنا سکتے وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہو رہے ہیں انہیں ہونا چاہیے انہیں ایکسٹینشن نہیں ملنے چاہیے ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی قانون سازی کا حمصہ نہیں بنے گے ابھی تک تو فضل ربان صاحب یہ کہہ رہے ہیں دوسرا جو اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فضل ربان صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کرنا ہی چاہتے ہیں اور آپ حیسائنی ترمیم کا حصہ بننا ہی چاہتے ہیں تو ہماری ایک گزارش ہے وہ اگر آپ مان لیں وہ یہ ہے کہ آپ جب چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کرے یا ان کا انتخاب کیا جائے تو بجائے اس کے کہ ٹاپ فائیو میں سے کیا جائے وہ ٹاپ تھری میں سے کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جانتی ہے کہ جو ٹاپ تھری ججز ہیں وہ انصاف اور آئین اور قانون والے ہیں اس کے بعد جو ججز ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو شکوک و شبہات ہیں اب اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت جو ہے وہ ٹاپ تھری ججز کو پسند نہیں کرتی وہ یہ کہتی ہے کہ چوتھے پانچ میں نمبر والے ہمیں پسند ہیں تو اب یہاں پہ آگے معاملہ رکھے گا کہ حکومت کہے گی کہ نہیں جی ہم نے ٹاپ فائیو میں سے لینا ہے فضل الرحمن صاحب کہیں گے نہیں یہ ٹاپ تھری کے اندر سے آپ کر لیں اگر تو فضل الرحمن کو پاکستان تحریک انصاف منح لیتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تحریری طور پر کسی بھی صورت میں اس آئینی ترمیم کو کسی جگہ پہ بھی انڈوس کر دیتی ہے یا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کوئی معاہدہ کر دیتی ہے تو پھر آپ یاد رکھئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو کبھی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کر پائے گی کیونکہ یہ معاملہ جانا تو عدالت میں ہی ہے یہ متنادے آئینی ترمیم عدالت کے اندر جائے گی اور جب یہ متنادے آئینی ترمیم عدالت کے اندر گئی تو وہاں پہ بینچ بنے گا اور وہ بینچ کیسے بنے گا کیونکہ ترمیم کے مطابق تو میری اطلاع کے مطابق یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک کمیٹی ہے تین ججز کی سینئر ججز کی وہ ختم کر کے سارا اختیار قاضی فائدی صاحب کو ملنے والا ہے کہ وہ خود بینچ بنائیں لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جب اسی ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا جب وہ ترمیم ہی چیلنج ہو گئی ہے تو اس ترمیم کے مطابق بینچ نہیں بنے گا پھر ہونا تو یہ چاہیے بہت سارے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے میری بات ہوئی کہ پھر پرانے طریقے سے وہ تین رکنی جو کمیٹی ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ بینچ کیا بنے گا تو اس صورت میں اگر ایک فل کوٹ بن جاتا ہے تو پھر قاضی فائدی صاحب کی امیدوں پہ یا حکومت کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا اور یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ کل ادم بھی ہو سکتی ہے اور اس کو غلط قرار بھی دیا جا سکتا ہے تو ناظرین آج ایک اور چیز بھی ہے بڑی امپورٹنٹ آج ورلڈ ڈموکرسی ڈے ہے یعنی جمہوریت کا عالمی دن ہے اور جمہوریت کے عالمی دن کے اوپر جمہوریت پہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یعنی عراقین اسمبلی غائب ہے ان کو لالچ دیا جا رہا ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے ایون یہاں تک ریپورٹ ہوا کہ خواتین بھی گھروں کی اٹھا لی گئی یہ ورلڈ ڈموکرسی ڈے کے اوپر پاکستان کی جمہوریت کو ایک بہت بڑا توفہ پاکستان کی ساری جمہوری قوتیں مل کر دے رہی ہے بلاول بٹو زرداری اور نواز شریف آسیولی زرداری شہباز شریف مریم نواز وہ تو پنجاب میں ہے لیکن پھر بھی پارٹ آف ڈا گیم ہے اے این پی فضل ایمان صاحب اگر ساتھ دیتے ہیں تو ایم کی ایم یہ ساری جماعتیں کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے یہ ساری جماعتیں اپنا ٹوٹل سرنڈر ثابت کر رہی ہیں ان کے پاس دو آپشنز ہیں دیکھیں آپ گوھر کریں ایک آپشنز ان کے پاس یہ ہے کہ یہ عمران خان کی مقبولیت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کے غیز و غضب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو دو میں سے ایک جگہ یہ سرنڈر کر سکتے ہیں یا تو یہ پبلک کے سامنے سرنڈر کر دیں یا یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں تو انہوں نے پبلک کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پسند کیا ہے اور جو آئینی ترمیم جس کا مساودہ بھی ابھی تک مبینہ طور پر ان کے پاس نہیں ہے یہ وہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ٹک پائے گی کیونکہ دیکھیں عدالتیں موجود ہیں ابھی عدالت کے اندر یہ معاملہ چیلنج بھی ہوگا لیکن کیا حکومت نمبر پورے کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ ایک سٹیٹیجی بھی ہے وہ سٹیٹیجی کتنا کام کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جس وقت یہ سیچویشن آگے بڑھے گی اب تک جو کچھ بھی ہوا میں نے آپ کو بتا دیا تحریک انصاف دوبارہ فضل الرمان صاحب سے مل رہی ہے پھر فضل الرمان صاحب سے تھوڑی در پہلے دوبارہ حکومتی وفد بھی آ کر ملا ہے تو فضل الرمان صاحب کے گھر میں ساری سیاست ہو رہی ہے کیونکہ ان کے آٹھ ایم این اے اور پانچ سینیٹرز سب سے زیادہ امپارٹنس اختیار کر گئے ہیں اب تک کہ لیتنے ہی اپنا خیال رکھیے اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ